لائن آف ایکشن کا مسئلہ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے بعد تمام مسلمانوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ نئے ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے لائن آف ایکشن کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس موضوع پر ہزاروں تحریریں سامنے آئیں اور ہزاروں جلسے کیے گئے مگر آج بھی لوگ یہی پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے راہ عمل یا لائن آف ایکشن کیا ہونا چاہیے میرے نزدیک یہ مسئلہ لائن آف ایکشن کی غیر موجود کی کا نہیں ہے بلکہ لائن آف ایکشن کے موجود ہوتے ہوئے اس کو عملت قبول نہ کرنے کا ہے مسلمانوں کے سامنے بار بار مختلف جماعتوں اور رہنماوں کی طرف سے اپنے اپنے انداز میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے مگر آج تک کسی بھی جواب کو مسلمانوں میں عموم قبولیت کا درجہ حاصل نہ ہو سکا مولانا ابو کلام آزاد نے انیس سو ارتالیس میں لکھناؤ میں مشہور مسلم کنونشن کیا اس موقع پر مولانا آزاد نے جو تقریر کی تھی وہ آج بھی چھپی ہوئی موجود ہے اپنی اس تقریر میں انہوں نے مسلمان آنے ہند کے سامنے یہ لاحیہ عمل پیش کیا کہ وہ مسلم لیگ کو ختم کر دیں اور نیشنل کانگرس میں شمولیت اختیار کر دیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہندوستان کے مسلمان فرقہ وارانہ بنیاد پر اپنی ملی پولیسی نہ بنائیں بلکہ اپنی پولیسی مشترک قومی بنیاد پر بنائیں نمائندگی کے اعتبار سے لکھناؤں کا یہ آل انڈیا مسلم کنونشن نہایت کامیاب تھا مگر اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان مولانا آزاب کے مشورے کو اپنی ملی پولیسی کے طور پر اختیار کر لیں ان کی ولولہ انگیز تقریر فضا میں تحلیل ہو کر رہ گئی اسی طرح نہایت دھوم کے ساتھ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت 1964 اسی طرح نہایت دھوم کے ساتھ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت 1964 بنی ملک کے تقریباً تمام مسلم رہنما اس کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو گئے مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت میں متفقہ طور پر ایک مسلم منشور تیار کر کے شائع کیا اس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں خیر امت کا کردار ادا کریں مگر اس عنوان پر مسلمان عملاً متحرک نہ ہو سکے یہاں تک کہ خود مسلم مجلس مشاورت بے اثر ہو کر رہ گئی یہی معاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ 1972 کا ہے مسلم پرسنل لاو بورڈ نے اپنے بانی قائدین کے زمانے میں متفقہ طور پر تعمیر ملت اور اس لاحے معاشرہ کی تجویز پاس کی اس پر کافی حد تک وہ کام بھی ہوا جس کو پیپر بورڈ کہا جاتا ہے مگر یہ لاحے عمل بھی مسلمانوں کے درمیان عملی قبولیت حاصل نہ کر سکا اس طرح کچھ مسلم قائدین نے 1951 میں وہ تحریک شروع کی جو پیام انسانیت کے نام سے مشہور ہوئی اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان خود انسانی اقدار کو اپنائیں اور برادران وطن کو انسانی اقدار کی پیروی کی دعوت دیں مگر جلسوں کی وقتی دھوم دھام کے علاوہ اس کا بھی کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلا انسانی اقدار کی پیروی کی فضا نہ مسلمانوں میں قائم ہو سکی اور نہ غین مسلموں میں اس طرح انیس سو میں بابری مسجد کے نام پر جلسہ اور جلوس اور ریلی کے زبردست ہنگا میں شروع ہوئے یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہو گیا اس تحریک کے لیڈروں نے یہ نعرہ دیا کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مارچ کر کے ایوڈیا پہنچے اور حملہ آوروں کے مقابلے میں بابری مسجد کی حفاظت کریں مگر اس مقصد کے لیے نہ چھوٹا مارچ ہوا اور نہ بڑا مارچ یہاں تک کہ حملہ آور کسی مزاہمت کے بغیر 6 دسمبر 1992 کو ایوڈیا میں داخل ہو گئے انہوں نے بابری مسجد کے دھانچے کو توڑ کر اس کی جگہ ایک عارضی رام مندر یعنی میک شپ ٹیمپل تعمیر کر دیا اسی طرح کچھ ممتاز مسلم لیڈروں نے یہ لاحیہ عمل دیا کہ مسلمان اس ملک میں باعزت زندگی اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت کو انٹی مسلم پارٹیوں کو ہرانے کے لیے استعمال کریں انہوں نے مسلمانوں کو ایک اردو شائر کا یہ شیر سنایا حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو کوئے ہری ہر بار جب اسملی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ وقت آتا ہے جبکہ مسلمان اس لاحیہ عمل کو اختیار کر کے مفروضہ انٹی مسلم پارٹیوں کو ہرائیں اور مفروضہ پرو مسلم پارٹیوں کو جتائیں مگر ہر بار صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ اپنے ادب اتحاد کی بنا پر منتشر ہو جاتا ہے مذکورہ سیاسی مقصد حاصل کرنے کے بجائے مسلمان صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر الیکشن کے موقع پر تقسیم ہو کر ووٹ کی طاقت کو زائے کر دیتے ہیں الیکشن ان کے ووٹوں کا ایک سیاسی قبرستان بن کر رہ جاتا ہے یہی معاملہ جمعیت علمائے ہند کا ہے جمعیت علمائے ہند نے تقریباً ہر موقع پر یہ لاحیہ عمل پیش کیا ہے کہ مسلمان ایسا طریقے کار نہ اختیار کریں جس میں ہندو اور مسلم کے درمیان تکراؤ کی فضا بنے اس کے بجائے وہ خاموش تدبیر اور تعمیری اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے اپنا مسئلہ حل کریں مگر ہر بار یہی ہوا کہ مسلمان جمعیت علمائے ہند کے بتائے ہوئے اس لاحیہ عمل کو اختیار نہیں کر پاتے گویا لاحیہ عمل موجود ہے مگر لاحیہ عمل کی قبولیت اور پیردی موجود نہیں اس فہرست میں کسی قدر فرق کے ساتھ خود ارسالہ مشن کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے ارسالہ مشن کے تحت مسلمانوں کے سامنے نہایت واضح اور مدلل انداز میں 1976 سے یہ لاحیہ عمل پیش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کا اصلی اور عبدی مشن دعوت ہے اس ملک میں مسلمان اور برادران وطن کا تعلق دائی اور مدعوں کا تعلق ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اپنے اس فریضے کو پہچانے ہیں وہ دعوت کے آداب اور دعوت کی حکمتوں کو ملہوز رکھتے ہوئے اس ملک میں دین حق کی پر امن پیغام رسانی کا کام انجام دیں مگر رب سردی سے زیادہ مدت تک مسلسل جدو جہد کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کی صرف ایک محدود تعداد ہی نے اس راہ عمل کو عملاً اختیار کیا ہے یہ طویل تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ راہ عمل کی غیر موجود کی نہیں ہے بلکہ جذبہ قبولیت کی غیر موجود کی ہے ایسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان حقیقی کام کا آغاز صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ تقریر یا تحریر کی صورت میں ایک راہ عمل یا لائن آف ایکشن کا اعلان کر دیا جائے موجودہ حالات میں اس کے لیے شعوری تعمیر اور ذہنی بیداری کی ایک مسلسل جدو جہد کی ضرورت ہے پہلے شعوری اعتبار سے لوگوں میں مادہ قبولیت پیدا کیجئے اس کے بعد ہی راہ عمل کے اعلان کا کوئی مفید عملی نتیجہ برامد ہو سکتا ہے اس کے بغیر ہرگز نہیں دہشتگردی کیا ہے آج کل آتنک باد یا دہشتگردی ٹیررزم کا بہت زیادہ چرچہ ہے تقریباً ہر ملک میں اس موضوع پر لکھا اور بولا جا رہا ہے مگر میرے علم کے مطابق ابھی تک اس کی کوئی واضح تاریخ سامنے نہ آسکی لوگ آتنک باد کی مضمت کرتے ہیں مگر وہ بتا نہیں پاتے کہ آتنک باد متعین طور پر کیا ہے راقم الحروف نے اس سوال کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے میرے مطالعے کے مطابق غیر حکومتی تجیموں کا ہتھیار اٹھانا آتنک باد ہے اسلام آزادی کا حق تسلیم کرتا ہے قومی یا سیاسی مقصد کے لیے پر امن تحریک چلانے کا حق کسی بھی شخص یا جماعت کو حاصل ہے یہ حق اس کو اس وقت تک حاصل رہے گا جب تک وہ براہ راست یا بلواستہ طور پر جاریت کا ارتکاب نہ کرے اسلام میں ہتھیار کا استعمال یا کسی حقیقی ضرورت کے تحت مسلح عمل کا حق صرف باقاعدہ طور پر قائم شدہ حکومت کو حاصل ہے غیر حکومتی تنظیموں یا انجیوز کو کسی بھی عذر کی بنا پر ہتھیار اٹھانے کا حق حاصل نہیں مجرم کو سزا دینا حملہ آور کے مقابلے میں دفع کرنا اس طرح کے امور جو بین الاقوامی اصول کے مطابق کسی قائم شدہ حکومت کو مسلح کاروائی کا حق دیتے ہیں یہی خود اسلام کا اصول بھی ہے اس اصول کی روشنی میں ٹیررزم کی تاریخ یہ ہے ٹیررزم اس مسلح کاروائی کا نام ہے جو کسی غیر حکومتی تنظیم نے کی ہو یہ غیر حکومتی تنظیم خواہ کوئی بھی عذر پیش کرے وہ ہر حال میں ناقابل قبول ہوگا ایک غیر حکومتی تنظیم اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ ملک میں کوئی بے انصافی ہوئی ہے یا حقوق کی پامالی کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو اس کو صرف یہ حق ہے کہ وہ پر امن جد و جہد کے دائر میں رہتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری کرے وہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی عذر کی بنا پر تشدد کا دلقہ نہ اختیار کرے کوئی فرد یا کوئی غیر حکومتی تنظیم اگر یہ کہے کہ ہم تو پر امن عمل چاہتے ہیں مگر فریق ثانی پر امن عمل کے ذریعے ہمیں ہمارا حق دینے کے لیے تیار نہیں ایسے حالت میں ہم کیا کریں جواب یہ ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری حکومت پر ہے نہ کہ غیر حکومتی تنظیم پر اگر کسی کا یہ احساس ہو کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ حکومت کا کام خود کرنے لگی ایسی حالت میں بھی اس کے لیے صرف دو میں سے ایک راستے کا انتخاب ہے سبر یا پر امن جدو جہل یعنی یا تو پر امن عمل کرنا یا سرے سے کوئی عمل ہی نہ کرنا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومتی دہشتگردی یا حکومتی تشدد کا حکم کیا ہے یعنی حکومت اگر غیر مطلوب تشدد کا وہی کام کرے جو کوئی غیر حکومتی تنظیم کرتی ہے تو ایسی حالت میں اس کا کیا حکم ہوگا جواب یہ ہے کہ حکومت تشدد حکومت کے لیے اپنے حق کا بے جا استعمال ہے جبکہ غیر حکومتی تنظیم کے لیے تشدد ایک ایسا فیل ہے جس کو کرنے کا اسے کوئی حق ہی نہیں اور یہ واضح ہے کہ حق کے بغیر کسی فیل کو کرنا اور حکمان حق رکھتے ہوئے اس کا بے جا استعمال یا مس یوز کرنا دونوں ایک دوسرے سے نائی طور پر مختلف ہیں دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر غیر حکومتی تنظیم تشدد کرتی ہے تو اس سے اس کا جواز پوچھے بغیر تشدد سے باز رہنے کا حکم دیا جائے گا اس کے برقس اگر کوئی باقاعدہ حکومت بے جا تشدد کرتی ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم کو چاہیے کہ اپنے حاصل شدہ حق کا صرف جائز استعمال کرو حق کا ناجائز استعمال کر کے حکومت بھی اپنے آپ کو اسی طرح مجرم بنا لیتی ہے جس طرح کوئی غیر حکومتی تنظیم مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھئے کہ کوئی بازابتہ سرجم اگر جسم کے غلط حصے پر نشتر چلائے تو وہ اپنے حق کا بیجا استعمال کرنے کا مجرم ہوگا ایک تربیت یافتہ سرجم کو صحیح مقام پر نشتر چلانے کا حق تو ضرور ہے مگر غلط مقام پر نشتر چلانے کا اس کو کوئی حق نہیں اس کے برقس اگر ایک غیر سرجم کسی انسان کے جسم پر نشتر چلانے لگی تو اس کا ایسا کرنا ہر حال میں غلط ہوگا کیونکہ ایک غیر سرجم کو نہ بزاہے درست مقام پر نشتر چلانے کا حق ہے اور نہ غلط مقام غلط فہمی یہ تیرہ مارچ دو ہزار دو کا واقعہ ہے نئی دہلی کے کیٹ آفیس میں ڈاکٹر شمسل افاق صاحب اپنے کام سے گئے ہوئے تھے وہاں حسب مامی دوسرے بہت سے لوگ تھے ایک آدمی ان کے سامنے تھا ڈاکٹر صاحب آگے جانا چاہتے تھے انہوں نے اس آدمی کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا کہ مجھے راستہ دے دو آفیس میں اپنے کام سے فارغ ہو کر جب وہ نکلے تو گیٹ کے باہر دو آدمی کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک وہی شخص تھا جس کی پیٹ پر ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ رکھا تھا اور دوسرا اس کا ساتھی تھا دونوں صورت سے جاٹ معلوم ہوتے تھے مسکورہ آدمی نے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کو دیکھا وہ اچانک بگڑ گیا وہ نہایت اشتیال انگیز لہجے میں ان کو برا بھلا کہنے لگا حتیٰ کہ اس نے کہا کہ راجندر تم کیا سمجھتے ہو میں تم کو گولی مار دوں گا ڈاکٹر شمسل آفاق صاحب اعراس کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اب تک بلکل خاموش تھے جب اس آدمی نے راجندر کا نام لیا تو انہوں نے فوراں محسوس کیا کہ یہ غلط فہمی کا معاملہ ہے ابھی وہ چپ ہی تھے کہ ان کے ساتھی مسٹر اشوک کمار نے کہا کہ بھائی تم کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ تو ڈاکٹر شمسل آفاق ہے اور یہ فلان سرکار محکمے میں افسر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اس آدمی کو یقین نہیں آیا شاید اس کے مفروضہ راجندر کی صورت ڈاکٹر صاحب سے کچھ ملتی جلتی تھی اس کی طلب پر ڈاکٹر صاحب نے اپنی جیب سے اپنا آئیڈنٹیٹی کارڈ نکالا اور اس آدمی کو دکھایا آئیڈنٹیٹی کارڈ کو دیکھتے ہی وہ ایسا ہو گیا جیسے پھولے ہوئے غبارے کی ہوا اچانک نکل گئی تھی اور پھر وہ سر جھکا کر خاموشی کے ساتھ چلا گیا اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے اگر کوئی شخص این ممکن ہے کہ اس کے برے برطاؤ کا سبب اس کی غلط فہمی ہو اگر آپ سبر و عراس کے فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اس سے نرمی کا معاملہ کریں تو این ممکن ہے کہ آپ کی صحیح تصویر کو جاننے کے بعد اس کا رویہ بلکل بدل جائے گولی مارنے کی بات کرنے والا آدمی آپ کو پھول کی پیشکش کرنے لگے تجربہ بتاتا ہے کہ بے سبری کا انداز آدمی کے نفس اممارہ کو جگاتا ہے اس کے برقس سبر کا انداز اس کے نفس لبامہ کو جگہ دیتا ہے نفس اممارہ کا جاننہ آدمی کو آپ کا دشمن بنا دیتا ہے اور نفس لبامہ کا جاننہ آدمی کو آپ کا دوست بنا دیتا ہے انسانی زندگی میں غلط فہمی پیدا ہونا ایک عام بات ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو سکتا ہے اس لئے غلط فہمی پیدا ہونا بزاتے خود کوئی جرم نہیں جرم یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا ہونے کے بعد وہ درست رویہ اختیار نہ کرے اگر کسی شخص کو کسی کے خلاف غلط فہمی پیدا ہو جائے تو صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اسے مان نہیں لینا چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ کھلے ذہن کے ساتھ معاملے کی تحقیق کرے تحقیق کے بعد اگر وہ بات غلط ثابت ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پر اپنے دل سے نکال دے غلط فہمی کی تحقیق سے پہلے اس کا چرچہ کرنا سخت گناہ ہے ایک آدمی کسی کے بارے میں تحقیق کے بغیر بھلی بات تو کہہ سکتا ہے مگر تحقیق کے بغیر بری بات کہنا سر تا سر حرام ہے ایسی روش پر اللہ کے ہاں سخت پکڑ کا اندیشہ ہے خدا کا پسندیدہ معاشرہ وہ ہے جس میں لوگوں کے باہمی تعلقات حسنِ زن کی بنیاد پر قائم ہیں کسی کے بارے میں کوئی بری بات معلوم ہو تو تحقیق کے بغیر ہی اس کو رد کر دیا جائے اس قسم کے باتے براہراز طور پر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے خدا آخرت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا ایک قسم کی عملی دعا ہے ایسا آدمی گوئے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا آیا میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیا تو بھی میرے ساتھ بہتر معاملہ فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فطری شنافت بے پردگی اور باپردگی دونوں اپنی حقیقت کے اعتبار سے علامتی الفاظ ہیں بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائیت کو محفوظ رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارے اس کے برقص بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائیت کو کھو دے وہ اپنی فطری شنافت کو مٹا کر ایک قسم کی مسنوعی زندگی گزارنے لگے حدیث کی کتابوں میں ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے انہو لعن المتشبیحاتی من النسائی بررجال والمتشبیحینا من الرجالی برنسائی سنن ابھی دعوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرے اسی طرح آپ نے ان مردوں پر لانت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرے یہ وہی چیز ہے جس کو شنافت یا آئیڈنٹیٹی کہا جاتا ہے مرد اگر اپنی فطری وضع کو چھوڑ کر عورت کی مانند بن جائے اور عورت اگر اپنی فطری وضع کو چھوڑ کر مرد کی طرح بن جائے تو یہ دونوں ہی اللہ کے ہاں سخت مبغوظ ہیں اللہ نے جس کو جیسی وضع کے ساتھ بنایا وہی اس کی فطری پہچان ہے مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ اس فطری وضع کو کسی حال میں نہ چھوڑے وہ فطرت کی وضع پر قائم رہتے ہوئے زندگی گزارے ہیں باپردگی کسی عورت کے لئے اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی فطری نسائی قدروں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں وہ قدریں یہ ہیں سنجید کی پاک دامنی اصول پسندی شرافت حساسیت فرائض کی اہمیت بامقصدیت وغیرہ اس کے مقابلے میں بے پردگی اس بات کی علامت ہے کہ عورت اپنی نسائی قدروں کی حفاظت میں ناکام رہی ہے وہ کھوئی ہوئی قدریں یہ ہیں غیر سنجید کی اخلاقی بے قیدی ادم شرافت بے حسی فرائض حیات سے بے رغبتی اور بے مقصدیت وغیرہ پردے کا مطلب معروف مانوں میں محض برقہ یا سر پر سکاف باننا نہیں ہے پردہ کسی عورت کے باعصول ہونے کی ایک پہچان ہے ایسی عورت اپنی نسائی شنافت کے ساتھ دوسروں کو بتاتی ہے کہ وہ ایک بامقصد خاتون ہے وہ واجبات حیات کو ہر قیمت پر ادا کرنے والی ہے اصولی اور میاری اعتبار سے اسلام میں عورت اور مرد کا مقام عمل یعنی ورک پلیس الگ الگ ہے یعنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح باہر کام کریں مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ باپردہ ہوں اور ان کا مقام عمل مردوں سے الگ ہو تاہم حالات کے مطابق اگر یہ ممکن نہ ہو کہ عورت مردوں سے مکمل طور پر الگ رہ کر کام کرے تو معاشی اور سماجی ضرورت کے تحت اس شرط میں رخصت دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ ضروری تقاضے کی بنا پر مقام عمل تو پوری طرح الگ نہ ہو مگر پھر بھی یہ ضروری ہوگا کہ عورت باپردہ ہونے کی شرط کو نہ چھوڑے وہ اپنی نسائی شنات کو برقرار رکھتے ہوئے مشترک مقامات عمل پر اپنا کام کرے موسیقی موسیقی موسیقی